السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان آمنہ بجی ناظرین جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کچھ خبریں پڑھ اور دیکھ کر آپ کو یقیناً ایسا لگتا ہوگا کہ آپ کسی پروگرام کا رپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ یا سن رہے ہیں فوت کی ہوئی تو بزراء اور معروف شخصیات کی جانب سے اظہار تازیت اور کوئی اچھا سا بیان لازم و ملزوم ٹھیرا زلزلہ آیا تو عوام کلمہ تیبہ کا ورد کرتی گھروں سے باہر بھی ضرور نکلی ہاں یہ اور بات ہے کہ عوام گھروں میں خواب و ہرگوش کے مزے لے رہی ہو اور انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو کسی سیاسی و مذہبی شخصیت کی برسی آئی تو عقیدت و احترام سے ضرور منائی گئے بلکہ ہاں ان مواقعوں پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے جانب سے خصوصی پروگرام سفائنے قاتل بھی کیا گیا وہی گھسے پیٹے لفظ وہی رٹو توتے کی طرح باتیں اور پھر آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ترپنوی برسی پاکستان میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے یقیناً اس موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے جانب سے قیام پاکستان میں فاطمہ جناح کی خدمات اور کردار سے متعلق خصوصی پروگرام سفائنے قاتل بھی کیا گیا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے محمد علی جناح کی بہن جن کا کردار اس خطہ سر سبس کو مزید شادہ بنانے کے لیے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ان کے ساتھ اس ملک نے اس ملک کے سیاست نے کیا 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 افسوسناک کام کیا اگر آپ آج تک اس سے بے خبر تھے تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مادر ملت کے ساتھ اس کے بیٹوں نے کیا دل خراش صروق کیا نازل دو جنوری 1965 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدارتی انتخابات منقض ہوئے تھے اور اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اسی تاریخ سے پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کی ابتدا بشائد ہو گئی تھی ایو کان نے ستائیس اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کرتے ہوئے اقتدار مکمل طور پر سنبھال لیا تھا 1962 میں صدارتی طرز کا آئین ملک میں نافذ کیا گیا اس آئین کے تحت پاکستان میں پہلے صدارتی انتخابات دو جنوری 1965 کو منقض ہوئے یہ صدارتی انتخابات براہ راست ووٹ کے ذریعے نہیں منقض ہوئے تھے ملک میں بنیادی جمہوریہ کا طریقہ متعارف کروایا گیا جس کے تحت 80,000 بیٹی میمبر منتخب ہوئے جنہوں نے اس انتخابات کے لیے ووٹ ڈالا اس انتخابات میں چار امیدواروں نے حصہ لیا کنونشن مسلم لیگ کے امیدوار فوجی صدر ایوب خان تھے جبکہ دوسری طرف چھے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا اس اتحاد کے طرف سے فاطمہ جنہ کو الیکشن لڑنے کے لیے رازی کیا گیا تھا جبکہ باقی دو امیدوار غیر معروف تھے فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان لال ٹین تھا جبکہ صدر ایوب خان کا نشان پھول تھا دو جنوری 1965 کو جب نتائج آئے تو ایوب خان 49,951 ووٹ کے ساتھ جیت چکے تھے جبکہ فاطمہ جنہ 28,691 ووٹ لے سکی تھی ایوب خان کو ملنے والے ووٹ کا تناسب 32,43 فیصد تھا جبکہ فاطمہ جنہ کو ملنے والے ووٹ کا تناسب 35 شایہ 86 فیصد تھا فاطمہ جنہ کو کراچی ڈھاکہ سے بھاری اکثریت ملی تھی جبکہ مشرقی پاکستان میں اکثر جھگوں پر فاطمہ جنہ کامیاب ہوئی تھی شیخ مجیبر رحمان اس الیکشن میں محترمہ فاطمہ جنہ کے مشرقی پاکستان میں پولنگ ایجنٹ تھے مشترکہ اپوزیشن نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن کوئی بڑی عوامی تحریک نہ چل سکی کیونکہ فاطمہ جنہ نے خاموشی سے نتائج تسلیم کر لیے تھے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ انصدارتی انتخابات میں شکست حاصل کر جو کی تھی اکثر مبسرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے انتخابات جیتنے کے لیے ہر ہتکنڈا استعمال کیا تھا ان ہتکنڈوں میں فاطمہ جنہ کے خلاف کردار کشی کی مہم بے شامل تھی پاکستان کی سیاست اور سیاسی بحث کا میار خود ایک قابل بحث موضوع ہے سیاسی بحث کس طرح ہو دی چاہیے اس کے آداب و زوابط کا خیال کیسے رکھنا چاہیے اور اس کے خدود کیا ہیں اس پر اکثر بات ہوئی ہے اکثر ایک دوسرے پر رقیق جملے کیے جاتے تھے اور ذاتی اور نجی معاملات کو سیاسی بحث میں گھسیت لیا جاتا تھا لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے سیاسی بحث اور بیانیے کو باقی خرابیوں سے زیادہ غدار کرتا ہے اس سے انگریزی میں مسوجنی کہتے ہیں یعنی ایسا بیان یا اقدام جو سنفی بنیادوں پر خواتین سے نفرت اور تاس سبر مبنی ہو بہترما فاطمہ جنہ نے جب جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا تو ان کے ساتھ ایسی ہی کچھ افسوسناک کاروائیاں کی گئے ان پر کئی الزامات لگائے گئے انہیں غدار اور انڈین اور امریکی ایجنٹ کہا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل ایوب خان نے ان کے بارے میں دو ایسے الفاظ بھی کہے جو پوری طرح خواتین سے نفرت اور تاس سب کے زمرے میں آتے ہیں ڈاکٹر ربینہ سیگل کے ریسرش پیپو فیمینزم اور اس وقت چھپنے والے اخبارات کے مطابق جنرل ایوب خان نے فاطمہ جنہ کو نسفانیت اور ممتہ سے آری خاتون قرار دیا فاطمہ جنہ کی الیکشن میں حصہ لینے پہ قوم کے سامنے عورت کی حکمرانی کے خلاف تاریخی فتوے تک جاری ہوئے اسی الیکشن میں فاطمہ جنہ کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا گیا یہاں تک کہ اسی الیکشن مہم میں گجرانوالا میں غلام دستگیر خان نے کتیہ کے گلے میں لالٹین باندھ کر پورے شہر میں گمائی تھی اس سے قابل غور بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی معاشرے کے کسی حلقے کی جانب سے اس بیان پر کوئی مضمت نہیں ہوئی تھی اور نہ دکھائی دی گئی تھی اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میڈیا آزاد نہیں تھا لہٰذا اگر کہیں مضمت ہوئی بھی ہوگی تو سامنے شاید نہ آسکی ناظرین محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد آزم محمد علی جنہ کے پاس دفن کیا جائے اب محترمہ فاطمہ جنہ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ انہیں کس جگہ دفن کیا جائے بقول مرزا عبالحرسن اسپہانی صاحب اس وقت کی حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی جس کی مقالبت کی گئی اور کمیشنر گراجی کو آگاہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جنہ کو قائد آزم محمد علی جنہ کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا تو آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ فاطمہ جنہ کو قائد آزم محمد علی جنہ کے مزار کے احاتے میں دفن کیا جائے گا انہیں قائد آزم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لئے کمیشنر گراجی نے ان کے خاندان کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت کو قائد آزم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا کمیشنر گراجی نے اس فیصلے سے ایم اے ایچ اسپہانی کو آگاہ کر دیا مادر ملت کے قبر قائد آزم محمد علی جنہ کے مزار سے ایک سو بیس فٹ دور بانی جانب کھو دی گئے قبر ساڑھے چھے فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی تھی زمین پتھریلی تھی اس لیے گورگنوں کو قبر کھو دنے میں پورے بارہ گھنٹے لگے جبکہ بعض اوقات انہیں بجلی سے چلنے والے اوزاروں سے زمین کھو دنی پڑی بیس گورگنوں کی قیادت ساٹھ سالہ عبدالغنی کر رہا تھا جس نے قائد آزم لیا قتلی خان اور سردار عبدالرباب نشتر کی قبریں تیار کی تھی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو حجوم نے مادر ملت زندہ باد کے ناروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر ایوب کے نمائندے شمس زہا وزیر زراعت خوراک بحریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیرل ایم حسن دونوں صوبوں کے گورنروں کے ملٹری سیکرٹری کراچی کے کمیشنر ڈی آئی جی کراچی قومی صوبائی زمیوں کے آراکین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سر جھکائے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائکرو وین میں رکھی گئی تھی اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے چار سالہ کھڑے تھے ایک عالم دین بھی موجود تھے جس سورہ یاسین کی تلاوت کے رہے تھے غم و اندوں میں ڈوبا ہوا یہ جلوس جب ایک فرلانگ بڑھا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے ایک قومی پرچم لاکر مرہومہ کے جستے خاک کی پر ڈال دیا لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ حلال کے سر سفز پرچم میں لپٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد مادر ملت زندہ باد کے نارو سے خراج اکیتر پیش کیا جلوس چون جون آگے بڑھتا رہا لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھول کی پتیاں نچاور کرتی رہی جلوس دس بجے پولو گراؤنڈ پہنچ گیا جہاں میونسپل کارپوریشن نے نماز جنازے کا انتظام کیا تھا وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا اب حجوم لاکھوں دھ پہنچ چکا تھا قائدی آزم کے مزار کے قریب محترمہ فاطمہ جنہ کا جنازہ میوزیکل فونٹین اور زیبن نسا سریٹ سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو حجوم کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور پولس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا تھا عورتوں بچوں مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائدی آزم محمد علی جنہ کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا راستے میں میت پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہی لوگ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور آیت قرآنی کی تلابت کرتے رہے جنازے کا جلوس جب مزار قائد کے اخاتے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا اس وقت دوپہ کے بارہ بجے تھے اور لوگوں کی تعداد چھے لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں تعلیمی دارے سرکاری دفاتر سینما گھر وغیرہ بند تھے اور حکومت کی طرف سے عام تاتیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کو متوقع بنایا محترمہ فاطمہ جنہ کی نماز جنازہ میں پانچ لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین بارہ بچ کر پینتس منٹ پر ایچ خوشید اور ایم ای ایچ اسفہانی لرستے ہاتھوں بیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جستے ہاکی کو قبر میں اتار رہے تھے جو ہی میت کو لہت میں اتارا گیا حجوم دھاڑے مار مار کر رونے لگی قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور بارہ بچ کر پچپن منٹ پر قبر ہم بات کر دے گئے تو آج ہم انہی محترمہ فاطمہ جنہ کی برسی بنا رہے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کرونوں بار رحمتوں کا نظور فرمائے آمین سوم آمین اور صاف دیجٹل سفل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چانل سبسکرائب کیجئے اور دیلی اور صاف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گلنگ پر کلک کریے